بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے رسول ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغبت میں نظر عقیدت با حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں اے زمین از بارگاہت ارجمند آسمان از بوسائے بامت بلند از تو بالا پایا ای کائنات فقر تو سرمایا ای کائنات علام اقبال رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سبب شرف پایا آسمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بام کو بوسا دیکھ کر بلند مرتبہ حاصل کیا بلند مرتبہ حاصل کیا اس کائنات کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بلند ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کائنات کی دولت ہے علام اقبال رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک مسلمان کتاب و سنت پر عامل تھے دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم کی پیروی اصل حیات سمجھتے تھے وہ سیل و روان کی طرح آگے بڑھتے رہے اور دنیا کی کوئی داقت انہیں پیش قدمی سے نہ روک سکی انہوں نے ایران کی عظیم و جلیل سلطلند کے ٹکرے ارادیے انہوں نے روم کی شوکت و ستوت کا خاتمہ کر دیا انہوں نے جس طرف رخ کیا کامیابی کامرانی ہاتھ باندھ کر ساتھ چلتی رہی لیکن جب یہ راستہ انہوں نے ترک کر دیا تو زوال شروع ہو گیا ان کی عظمت وسطو تفسانہ پارینہ بن گئی اور وہ کچھ نہ رہ گئے یہ جگرِ غراج مندر دے کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ راستے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عائشِ رازہِ خوا ملتِ مرہوم کا اب تر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے وہ لذتِ عشوب نہیں بہرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ تفاں کدھر جائے ہر چند ہے بے کافلہ و راہیلہ و ازاد اس کوہِ بیان سے حدی خواں کدھر جائے اور آخر میں کتنے جوش اور ولولے کے ساتھ رشاد فرماتے ہیں اس راز کو اب فاش کر اے روحِ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلم آیتِ اللہ ہی کا نگے بان کدھر جائے اپنا خیال اکیوٹس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو بھی مل سکے شکریہ